کیسے میرے پاکستانی کرکٹرو کیسے ہو شان بھئیہ آپ کو کپتان بنایا ٹیم کا سٹیلیا سے تین ٹیسٹ میچ کسی رسک تین شونے سے جیت کے آوگے نا مجھے پورا یقین ہے اس لیے بھئیہ میں تو بس کرو عفیز بھئیہ رہنے دو میں تو ابے یہ کہاں جیتے گا جیتنا اس کے بس کی بات نہیں ہاں تین شونے سے ہار کے ضرور آئے گا یہ ہم سے لکھوا لو بھئیہ بس کرو بھابر بھئیہ تیرے کو کیا لگتا تو اکیلا کپتا نکڑ کے ٹیم کو جتواتا ابے سوسور کا ناتی تو کون سا جتواتا تھا ایک دوہار جاتا تھا ایک آدھا ڈراغ کرتا تھا میں بھئیہ تینوں کے تینوں جیتوں گا تین شونے سے سٹیلیا وانوں کو ٹھوک گیا ہوں ابے بس کر شان کے بچے سوسوری کے تیری ٹیم میں جگہ نہیں بنتی تھی ہیں تیرے کو کوئی ٹیم میں نکلاتا تھا تیرے کو اٹھا کے بھئیہ انہوں نے کیپٹن بنا دے ابے واب ریاض بھئیہ چیپ سیلیٹر بنے ہو یا بھئیہ کیا بنے ہو دیکھ رہے وہا بھئیہ آپ کا بھی نام لے رہے اور میرے پیچھے کیسے لگے بوتنی والے اب میں کیا کروں بھئیہ میں جتوانہ بھی چاہوں گا نا تو یہ بوتنی کے جتوانے نہیں دیں گے کیونکہ جانبود کیا اٹھوں گے میں بھئیہ کیلا کیا کروں گا چھوڑو شان بھئیہ تم اپنا خیل میں پردشن دکھانا چار پانچ سو فیصے دکھانا ہم کو پتا یہ بھوتنی کے جانبود کی بھی آؤٹ ہوں گے نا شونے پہ بھی سب کے سب تو اکیلا پانچ شیسو رن بنا کے ٹیم کو جتوان سکتا ہے واہ بھئیہ کیا بول رہے ہو بھنگ بھنگ پی رکھیے کیا یہ سسور کناتی چار پانچ سو بنائے گا یہ بھوتنی کا چار پانچ رن بنا لے نا تو ہم اس کو بھئیہ توپوں سے سلامی دیں گے سوپی میہ یہ سسوری والے سے چار پانچ رن بھی نہیں بنیں گے دیکھ لے نا بھائیہ جب بھی ٹیم ہارے گی نا اسی وجہ سے ہارے گی پانچ دس رنوں سے کیونکہ یہ جائے گا ہر میچ میں شونے پہ ابے ہم پر بڑوں سا کرو ہم ہنڈر فیصد دکھائیں گے ہم بھٹنی کے ہم تیری کپتانی کے پیچھے کیوں پڑیں گے ہم تو حقی بات کرتے ہیں جب پہلے بھی ٹیم ہارتی تھی تو تیرے سے رن نہیں بن دیتے اب بھائیہ تو کپتان بن گیا ابے یار تیرے سے تو یہ سوفی اچھا تھا اس کو بنا دے ابے چوب سسوری والوں ادھر ہماری بھی بات سنو تم آپس میں خامکہ اُلٹا سیدھا نہیں بولو اب بھائیہ ہم ہیں بالنگ کوچ ہم سے کوئی ٹپ ٹپ لے لو ہم کو بھی موقع دو تاکہ ہم کوئی مشورہ دے سکے تاکہ تم لوگ جیت سکے چوندی اب بھائیہ ہمارا کام شروع ابے بھوتنی والوں ہماری بات گھوڑ سے سنو ہم سے سیکھو تیز گین بازی اور اوف سپن گین بازی کیسے کرنی ہے ہاں اچمل بھائی ساب آپ ان بھوتنی والوں کو کچھ سمجھاؤ چپ کڑاؤ تاکہ کچھ ان کو سکھاؤ نہیں تو بھائیہ ٹیم کچھ نہ کر پائی جیت نہ سکی تو خامکہ ہمارے پیچھے پڑیں گے وہ تو ابھی سے پڑے ہوئے ہیں ابے سسوری والوں کیا بولے رہے ہو لگتا ہے آپ لوگوں نے بھنگ پی رہی ہے کہ مٹکے سے کئی پانی پیا اس میں کسی نے بھنگ ملائی ہوگی ابے ادھر کون گین باز ہے جس کو تم گین بازی سکھاؤ گے ذرا آنکھیں کول کے دیکھو شان بھائیہ تم بھی کسک گیا ہے چھوڑو بابر بھائیہ کیا کہے رہے ہو بھائیہ یہ بھوتنی کی میرے کو گین بازی سکھائیں گے کیونکہ رزوان کے ہوتے ہوئے ویسے میری جگہ نہیں بنے گی ایک آف سپین سکھائے گا ایک تیز گین بازی کرنا سکھائے گا پھر دونوں سڑوں سے میں اکیلا ہی گین بازی کروں گا پورا دینے سوفی بھائیہ لگتا ہے آپ نے بھی اسی مٹکے سے پانی پی لیا اب بھائیہ گئی بینس پانی میں بابر بھائیہ چل اپن تو چلتے ہیں بھائیہ یہ کیونکہ ایک فنی ویڈیو تھی ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سکسٹرائب کر لینا